بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ نے برین ہیمرش کا نام سنا ہوگا یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے اور اس میں مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے دوران دماغی شریان پھڑ جاتی ہے جس سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اور بچنے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کھوپڑی کے اندر سوجن اور خون کے بہنے کو کتنی جلد کنٹول کیا جاتا ہے یعنی کچھ لوگوں پر تو اس کے اثرات مستقل ہو سکتے ہیں جبکہ کچھ مکمل طور پر صحت یابی ہو سکتے ہیں دماغی شریان پھڑ جانا یا برین ہیمرش ایسا عرضہ ہے جس میں موت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بچنا موجزے کی بدولت ہی ہو سکتا ہے برین ہیمرش کے بعد زندہ بچنا ناممکن ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کے واقع ہونے سے قبل کچھ گزائی آدات اپنا کر اس کو روکا بھی جا سکتا ہے اس لئے کچھ ایسی علامات ہیں جن کے سامنے آتے ہی اس خطرے کو ٹالنے کے لئے حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو جانیں گے تو اگر بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیپ کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں برین ہیمرش کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم ہو یا نہ ہو مگر فالج کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک قسم میں دماغی ٹیشوز کو خون کی فرامی رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے جسے اسکیمک سٹروک آ جاتا ہے جبکہ دوسری قسم برین ہیمریج ہے جس میں دماغی شریعان پھڑ جاتی ہے پھر برین ہیمریج کی کئی اقسام ہوتی ہیں مثلا انٹراکرینیل ہیمریج جس میں سر کے اندر خون بینے لگتا ہے جبکہ دوسری سیریبرال ہیمریج جس میں دماغ کے اندر یا اردگید خون بینے لگتا ہے یا سپراکنوئیڈ ہیمریج جس میں دماغ اور دماغ کو کور کرنے والے ٹیشوز کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے عام طور پر فالج کے تیرہ فیصد کیسز برین ہیمریج کی ہوتے ہیں اور اس کے لیے فوری تیبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ریکابری ممکن ہو سکے جبکہ اس کا خطرہ بڑھانے والے اناثر کو کنٹول میں رکھنا بھی اس سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے اب اس کی علامات جان لیں برین ہیمریج کو انٹرا سیریبرال ہیمریج بکا جاتا ہے اور اس کی علامات ہر مریض میں مختلف ہوتی ہیں مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فالج کے عملے کے ساتھ ہی ہمیشہ نظر آتی ہیں ممکنہ علامات یہ ہیں نمبر ایک مکمل یا جزوی ہوشک ہو دینا نمبر دو دل مت لانا نمبر تین کیہ ہونا نمبر چار اچانک و شدید سردرد نمبر پانچ جسم کے کسی حصے چہرے ٹانگ یا بازو میں کمزوری یا سن ہونے کا احساس سوئیاں چپنے کا احساس احسا خصوصا جسم کے ایک جانب کے حصے کا مفلوج ہو جانا نمبر چھے سرچکرانا نمبر سات توازن کھو دینا نمبر آٹھ بات کرنے یا سمجھنے پڑھنے یا لکھنے میں مشکلات کا سامنا نمبر نو الجنج یا محول کا احساس ختم ہو جانا نمبر دس بینہ اچانک دھندلی ہو جانا نمبر گیارہ شعور یا ذہنی چکنے پن کی سطح میں تبدیلی غنودگی سستی غفلت یا کومہ وغیرہ اب اس کی وجوہات جان لیں دماغی شریعان پھٹنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے سر کا زخم خون پتلا کرنے والی عدویات منشیات اور تماکو نوشی بھی اس کا باعث بن سکتی ہیں ہائی بلڈ پیشئر بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے دماغی شریعان پھٹنے کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں پہلی جو زیادہ عام ہے وہ شریعان کا پھیلنا ہے یعنی خون کی شریعان کا کوئی حصہ ہائی بلڈ پیشئر یا خون کی شریعان کی کمزوری کی وجہ سے پھیل جائے گوبارے کی طرح پھول جانے والا یہ حصہ شریعان کی دیوار کمزور بناتا ہے اور پھٹنے پر مجبور کر دیتا ہے دوسری وجہ کو ابھی یہ واضح نہیں کہ کچھ افراد میں اس کا خطرہ کیوں بڑھتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں مریض کے لیے کیا کرنا چاہیے برین ہیمری کی حملے کے بعد فوری اور ہنگامی بنیادوں پر تیبی امداد کی فرام انتہائی ضروری ہوتی ہے ڈاکٹر اس حوالے سے دماغ میں خون کے بہاو کو کنٹرول کرنے اور خون بینے سے پیدا ہونے والے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کون کے دباؤ یا بہاو کو سست کرنے کے لیے عدویات بھی استعمال کی جا سکتی ہیں مگر برین ہیمریج کا سامنا ہو تو کون پتلا کرنے والی عدویات کا استعمال کون کے زیادہ بہاو کا خطرہ بڑھا دیتا ہے لہذا ڈاکٹر اس حوالے سے زیادہ بہتر تجویز کر سکتے ہیں جب برین ہیمریج کے بعد مریض کو بچانے میں کامیابی مل جاتی ہے تو مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن کا انحصار دورے کی شدت پر ہوتا ہے کہ وہ عدویات یا تھیراپی وغیرے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا آپریشن کروانے کی ضرورت ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برین ہیمریج یعنی دماغ کی رگیں پٹنے سے بچاؤ کے لیے کیا پیشگی اقدام ضروری ہیں دس اشیاء ایسی ہیں جن کے روز مرہ استعمال سے انسانوں کی زندگی نہ صرف صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے بلکہ خصوصیت سے برین ہیمریج کو روکنے میں بھی بڑا اہم کے دار ادا کرتی ہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ اب تمام کی تمام اشیاء ایک ہی وقت میں استعمال کریں بلکہ اپنی آسانی کو مدنظر رکھ کر ایک چیز کو استعمال ملائیں نمبر ایک حلدی اس سے مختلف بیماریاں اور خصوصاً بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اشیاء بشندے اپنی گزاؤں میں جب حلدی ادرک لیسن اور دھنیا مچ پاودر استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نمک کام ڈلتا ہے جو بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے تجربات بتاتے ہیں کہ اس کے استعمال سے انسان الزیمر نامی بیماری سے بچ جاتا ہے اور دماغ میں پیدا ہونے والے سفید کونی سیل سے محفوظ ہو جاتا ہے حلدی کے استعمال سے اگر دماغ میں سٹروک پیدا ہو جائے تو وہ اس کو بھی زائل کر دیتی ہے نمبر دو مچھلی جس مچھلی پر موٹی خال اور چربی ہو وہ دماغ کی شریعانوں کو محفوظ رکھتی ہے ایسی مچھلی میں امیگا تھری فیٹی ایسٹ پائے جاتا ہے جو دل کی دھڑکنوں کو تقویت پہنچاتا ہے لہذا موٹی موٹی مچھلیاں جن میں چربی زیادہ ہو مثلا سالمن سارڈین اور ٹراؤٹ وغیرہ پر تجربات کیے گئے تو ان کے کھانے والوں کے برین ہیمریج اور دل کی دھڑکنیں معمول میں رہنے کا سبب بنی لہذا ان مچھلیوں کے استعمال بہت مفی ثابت ہوتا ہے نمبر تین شیملہ میچ ان میں ویٹیمن سی ویٹیمن بی سیکس فولیٹ اور پوٹاشیم وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور دماغ کو ترو تازہ رکھنے میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں دماغ تھنڈا اور سوزی سے محفوظ رہتا ہے اس سے ہر طرح کی گزہ میں شامل کر کے برین ہیمریج اور دیگر دماغی سٹروک سے بچا جا سکتا ہے نمبر چار بیریز سٹابریز بلو بیریز اور شاتود کی تمام قسمیں کھانے سے دماغ کو بہت تقویت پہنچتی ہے دماغ کی قدرتی صفائی ہوتی ہے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں اس پھل میں پولی فینل ہوتا ہے اس سے بھی ہم دماغ کی صفائی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جس سے دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کا نرویس سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور دماغ مکمل طور پر صحت مند رہتا ہے نمبر پانچ خوشک میں واجات ان میں اکروٹ بادام مونگ پھلی اور ہیزل نٹ وغیرہ کھانے سے انسانی جسموں میں خراب کولیسٹرول پیدا نہیں ہوتا اور اگر یہ خراب کولیسٹرول پیدا ہو بھی گیا ہو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا مگر انہیں مناسب مقدار میں کھانا چاہیے ریسچس یہ بتاتی ہیں کہ یہ شگر کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اکروٹ بہت سی دماغی بیماریاں روکنے میں بہت اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عمر بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے روزانہ چھ یا سات دانے کھانے سے 27 فیصد تک شگر کو روکنے کا عمل پیدا کرتا ہے ساتھ ساتھ ویٹیمن ای اور اومیگا تری فیٹی ایسیڈ بھی بیدا کرتا ہے جو دل دماغ اور جسم کے لیے بہت مفید ہوتا ہے نمبر چھے دالیں اگر ہم انہیں روز مرہ کھانے میں شامل کر لیں تو یہ ایک طرف ہماری بھوک پوری کرتی ہیں کچھ ذائقہ غزہ میں یہ سب سے کم فیڈ کی حامل ہیں اور فائبر بیدا کرتی ہیں دالوں میں ویٹیمن بیٹ ٹویلو ہوتا ہے جو جسموں میں خون کے لیول کا ایک امائنو ایسیڈ جس کا نام ہوموسائیٹس ہے اس کے لیول کو کم کرتا ہے جس سے دماغ کے بہت سے ایسے امراض پیدا نہیں ہوتے جو ساٹھ سال کی عمر کے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں گویا پڑھاپے میں پیدا ہونے والے دماغی امراض کو روکنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ دال بھرپور گزہ کا کردار ادا کرتی ہے اور گوشت کا بہترین نیمل بدل ثابت ہوتی ہے نمبر ساتھ سرخ انگور لال انگور اتدال کے ساتھ کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے جو سیتمند بنانے میں نہ صرف دماغ کو بلکہ پورے نظام انعظام کو بہتر بناتا ہے اسی طرح دماغ میں بہت سے مادے جم جانے سے بھی روکتا ہے اور درانے خون کو بہتر بناتا ہے نمبر آٹھ گندم کی روٹی گندم کی بنی روٹیاں یا سلائس جنہیں ہم براؤن بریٹ کہتے ہیں کھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے یہ ویٹیمن اے اور ڈی سے برپور ہوتی ہے مکمل ہلکی گیزہ ہے شگر کے مریضوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سیتمند لوگوں کے لیے بہت ضروری گیزہ ہے اس کے کھانے سے ہائپر ٹینشن اور ہائی بلڈ پیشر کی روکتا ہوتی ہے زود عظم ہونے کے ساتھ اس میں بہت سے ویٹیمن جن میں ویٹیمن ای بھی شامل ہے وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ بہترین فائبر کے ساتھ ساتھ خون کا لیول بھی برگرہ رکھتی ہے نمبر نو ساگ ساگ کی مختلف اقسام ہیں جنہیں کھانے سے بلڈ پیشر یا سٹروکس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ خون پیدا ہوتا ہے صحت کے ساتھ عمر میں اضافہ ہوتا ہے پوٹاشیم کی بھرپور موجودگی دماغی بیماریوں سے دور رکھتی ہے اگر بڑی مچھلی میں ملا کر پکائیں اور اس کے ساتھ اکھروٹ سٹرابری سرخ انگور اور براؤن بریڈ کھا کر کافی پی لیں تو سمجھیں اس سے بہتر متوازن گزہ آپ کو نہیں مل سکتی گویا ایک ہی ڈینر یا لانچ میں آپ نے دماغ کو تروتازہ کرنے والی چھے قسم کی اشیاء کھا لیں نمبر دس کافی دن میں دو سے تین کپ کافی جس میں کیفین ویٹیمنس اور منرل ہوتے ہیں روزانہ ضرور پینی چاہیے جس سے بہت سی دماغی بیماریوں سے محفوظ را جا سکتا ہے دوزار افراد پر تجربہ کیا گیا جن لوگوں نے تین ماہ تک کافی پی اور جن لوگوں نے کافی نہیں پی ان میں دماغی بیماریوں پر ہمراور ہونے اور بچاؤں میں نمائع فرق پایا گیا مگر شرط کافی کی مقدار زیادہ سے زیادہ دن میں دو کپ ہی ہونے چاہیے